فلم کی شروعات میں ہم فلم کے مین کریکٹر میگن کو دیکھتے ہیں جو کی ایک بہت فیمس رائٹر ہے تب ہی اس سے ایک لڑکی ملنے آتی ہے جو دوسری مکھ کریکٹر ہے اور وہ ایک اچھی رائٹر بڑھنا چاہتی ہے اس لیے وہ میگن کی یہاں انٹرویو دینے آتی ہے اس کا نام ہے اینجلا اینجلا اپنی رائٹنگ میگن کو دکھاتی ہے جو میگن کو اتنی پسند نہیں آتی وہ کہتا ہے کہ یہ بہت لونگ ہے اگر اسے پبلش کروانا ہے تو اسے تھوڑا شورٹ کرنا ہوگا اینجلا نے میگن کے رائٹنگ اسٹائل کو بھی کوپی کیا تھا تب ہی میگن اینجلا کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہاری رائٹنگ اسٹائل بھی یونیک ہونی چاہیے یہ کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا یہ تمہارے اندر سے آنا چاہیے تب ہی میگن اپنے کوٹ سے ایک چاوی نکالنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ چاوی میرے ایک فرینڈ کی ہے تمہارے آنے سے پہلے میں نے اچاوی اس سے مانگ لی تھی چلو اس کے روم میں چلتے ہیں تاکہ ہم انٹرویو کر سکیں اور وہاں میں کوئی ڈسٹرپ نہ کرے اس کے بعد وہ دونوں اس کے روم میں چلے جاتے ہیں میگن وہاں پہنچنے کے بعد اینجلا کو چائے وغیرہ دیتا ہے اور وہاں پر کافی پینٹنگ بکھری ہوئی ہیں میگن کہتا ہے مجھے پینٹنگ بہت پسند ہے اور کہتے کہتے وہ اپنا ہاتھ اینجلا کے گال پر رکھتا ہے اینجلا نے چشمہ لگایا ہے میگن اسے کس کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آج کل مجھے کس میں کوئی انٹریسٹ نہیں رہ گیا ہے اس کے بعد وہ اینجلا کو اپنے کپڑے اتاننے کو کہتا ہے میگن ایک بہت سٹریٹ فورڈ آدمی ہے اس لیے وہ اپنے رادے ساف سافظ ظاہر کر دیتا ہے کہ اسے بدلے میں کیا چاہیے یہ سنکر اینجلا کو انکمفرڈیبل فیلڈ ہوتا ہے تھوڑی دیر میں اس کا من چینج ہو جاتا ہے اور وہ کپڑے نکال کر باپس آ جاتی ہے اس کے بعد میگن وہاں سے کچھ کلر لے کر اینجلا کے شریع پر کچھ ڈراؤ کرتا ہے تب ہی اینجلا شاورڈ لینے چلی جاتی ہے اور میگن بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے لگتا ہے اور وہ بھی شاورڈ لینے لگتا ہے شاورڈ لینے کے بعد اینجلا کہتی کہ مجھے یہاں سے جانا ہے میں یہ سب نہیں کر سکتی یہ بات سن کر میگن کو برا لگتا ہے لیکن وہ کیا کر سکتا ہے تب ہی اینجلا دروازہ کھولنے جاتی ہے لیکن وہ خراب ہوتا ہے اور لوک ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کھلتا اینجلا کھڑکی سے کسی کو آواز دیتی ہے کہ کوئی ہیلپ کے لیے آ جائے لیکن کوئی بھی آواز نہیں سنتا تب ہی میگن اسے چھپ کر آ دیتا ہے اور کہتا ہے پلیز ایسا مت کرو میں ایک بہت فیمس رائٹر ہوں ساتھ دیکھ لے گا تو تماشا ہو جائے گا میرا دوست دو دن سے پہلے واپس نہیں آنے والا اور اگر آج میں یہاں سے نہیں گیا تو میری بی بی پولیس میں لا پتا کی کمپلین درج کرا دے گی اینجلا کہتی ہے کہ میرے گھر بالے بھی پولیس میں انفارم کر دیں گے وہ دونوں ہی کھڑکی سے آواز لگانے لگتے ہیں لیکن آواز کوئی بھی نہیں سنتا وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں میگن اینجلا سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اینجلا بتاتی ہے کہ میری فیملی میں پتہ ہیں جو کی آرمی میں ہیں میگن اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے فادر اور اس کی بڑی بہن کو جانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری بڑی بہن کو پسند کرتا تھا پر ہمارے بیچ کبھی کچھ نہیں ہو پایا میگن کہتا ہے تمہارے ڈیڈ اور تمہاری بڑی بہن کے بیچ کبھی نہیں بنتی تھی انجیلا کہتی ہے کہ ان کے بیچ ابھی بھی نہیں بنتی ہے انجیلا نے اپنی بہن سے ہی میگن کا نمبر لیا ہے اور میگن اسے کہتا ہے کہ میں نے ایک بار تمہاری بہن کو پروپوز کیا تھا لیکن اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا اسے پتا چلا کہ ہم دونوں اس سیچویشن میں ہیں نہ جانے وہ کیا سوچے گی اور آج انجیلا کی سسٹر بہتی بڑی ایکٹریس بن چکی ہے انجیلا اسے کہتی ہے کہ میری بہن کو تم بہت ہی اوور ریٹیڈ رائٹر لگتے ہو انجیلا کھڑکی کے پاس جا کر دوبارہ ہیلپ کے لیے چلانے لگتی ہے لیکن اس کی آواز کوئی بھی نہیں سنتا میگن اس کے پاس جاتا ہے اور اسے چھونے لگتا ہے انجیلا کو کچھ نہیں کرنا ہے اس لیے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے اور دروازے کو کھولنے کا طریقہ کھوجنے لگتی ہے پر وہ دروازہ نہیں کھلتا میگن اب فریسٹریٹ ہو جاتا ہے اور انجیلا کو کہتا ہے کہ ہمارے بیچ کچھ ٹینشن ہے اور ایک دوسرے کوپانی کی ڈیزائر ہے اگر ہم کچھ نہیں کرتے ہیں تو یہ ڈیزائر بڑھتی ہی جائے گی میگن بھی اب یہاں سے جلدی سے جلدی نکلنا چاہتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں کوئی بھی ینگ لڑگی مجھ جیسے بوڑے کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہونا چاہیے گی تب ہی انجیلا اس کے پاس آتی ہے اور وہ دونوں آپس میں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں پھر سیکس کرنے کے بعد دونوں دوبارہ ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں اور دونوں پھر سے رائٹنگ کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں میگن اسے اس طرح بات کرتا ہے جیسے اسے ڈانٹ رہو اس پر انجیلا کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ سب لوگ مجھے ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جب انجیلا کا گصہ شانت ہو جاتا ہے میگن اسے پھر سے آواز لگانے کو کہتا ہے انجیلا کھڑکی پر جا کر پھر سے آواز لگاتی ہے پر اس کی آواز کوئی نہیں سنتا میگن پھر سے اسے ایک سٹوری سنانے لگتا ہے لیکن تب ہی میگن کو ایک آواز آتی ہے اور وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس جاتا ہے اور ہیلپ کے لیے چلانے لگتا ہے اور تھوڑی دیر میں میگن کا فرینڈ آ جاتا ہے اور دروازہ کھول کے وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں اور انجیلا وہاں سے ایسے چلی جاتی ہے جیسے ان کے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو یہاں پہ فلم میڈرٹ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے موسیقی